جی اسلام علیکم سب خیریت سے ہوں گے ایک ایس شنکر کی نئی کوچنگ ویڈیو میں میں موجود ہوں اور کوچنگ ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ ہماری شارٹ سینٹلائز ٹرائکنگ کیوں نہیں ہوتی اس میں ہمیں گرپ کا پرابلم آتا ہے یا البو کا پرابلم آتا ہے ان ادر ورڈز آپ اپنی کوہنی کو سیدھی کر لیں تو آپ کی شارٹ آٹومیٹکلی سیدھی لگنی شروع ہو جائے گی اور آج میں آپ کو وہ سکھاؤں گا کہ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کر دیجئے گا کومنٹس پہ آپ ضرور لکھا کریں اور مجھے کوارڈینٹ کرتے رہا کریں وارس اپ نمبر موجود ہے سنوکر کیو چاہیے تو بہترین سنوکر کیوز اویلیبل ہیں میرے پاس ایکیو سنوکر کی اپنی برینڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ون ٹو ون کوچنگ لینا چاہیں آن لائن کوچنگ کورس کرنا چاہیں اور اگر وہ سنوکر کوچ بن کے اپنی اکیڈمی رن کرنا چاہتے ہیں بے شک وہ ایک ٹیبل کی ہو تو مجھ سے رافتہ فارنز اپالک کر لیں دنیا کے کسی بھی حصے لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ویڈیو جی تو لیٹس سیکھ کہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے بہت ایفرٹ کرتے ہیں کہ گرپ کو کیسے سیدھا کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں لگے رہتے ہیں گرپ ایسے ہونی چاہیے گرپ ایسے ہونی چاہیے گرپ یہ ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزوں کو کہ میں قریب سے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور وہ شارٹ میں جاتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں شارٹ کھیلیں گے کہ ہم اس کو صحیح کھیل سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے ہیں تو اب اس میں پرابلم گیا سیدھی کھیلنی ہے کہ نہیں کھیلنی یہ سارا ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ان کی دو چیزوں پر اف کورس گرپ میٹر کرتی ہے لیکن گرپ سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے اگر جو میں آپ کو دکھانا چاہوں تو ایک دوسرے انگل سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ادھر سے آپ کو زیادہ بہتر چیز سمجھائے گی فرنٹ سے بھی دکھاؤں گا اور بیک سے بھی دکھاؤں گا جی آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم نے آج کرنی ہے آپ کی کونی سیدھی سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ کونی تیڑی ہوتی گیا ہے اور لڑکے کس طریقے سے اپنی شارٹس کھلتے رہتے ہیں سالہ سال اب پرس کریں یہ آپ کے پاس بال ہے بہت سے لڑکے آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کر کے کھل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھے گا اب اس میں مزے کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آیا میں میں نے شارٹ کھلا اور شارٹ لگ گیا بال پھر بھی پارٹ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ بال پارٹ ہو گیا لیکن میرا جو پنک بال وائٹ بال ہے وہ تھوڑے دیر گھومتا رہا اس کا مطلب ہے کہ پارٹ تو ہو گیا بال تو لوگ اب یہ تو آپ کو اس میں نظر آ گیا کیونکہ میں نے ٹریننگ بال یوز کیا ہے لیکن یہ بال ہوتا تو آپ کو کبھی بھی ریالائز نہ ہوتا یہ پرابلم اب دوسری جو ایکسٹریم ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ہم نے ایک سائیڈ پہ دیکھا کہ کوہنی آپ کی باہر ہے دوسرے میں ہماری کوہنی اندر ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم بیسیکلی کیا کریں گے چیک کریں گے سب سے پہلے کہ اس کا نقصان کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری البو اندر ہو گئی یہ یہ بہت لڑکے آپ نے دیکھے ہوں گے بال بھی پارٹ ہو رہا ہے لیکن دیکھیں پھر بھی اس کے اندر وائیڈ بال جو ہے گھوم رہا ہے اب یہ اس میں آپ کو اگین نظر نہیں آنا تھا چونکہ یہ سپیشل بال ہے ٹریننگ بال ہے کافی ایکسپنسیو ہوتا ہے لوگ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کتنے مہنگی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس میں آپ کو دکھا دیا کہ پرابلم کیا ہے اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ہے الو آلائنمنٹ کو جتنی جلدی ہے وہ ٹھیک کر لیں اپنے کوچ کے ساتھ مل کے میرے پاس آجیں میرا آن لائن کوچنگ کورس جوائن کر لیں 3 سے 4 سیشن کے اندر میں یہ الو کے مسائل آپ کے سارے حل کر دوں گا تو کیا کریں گے آپ نے بالکل آنا ہے اپنی الو کو دیکھئے گا یہ یہ آپ کی straight الو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ stroke کے بعد دیکھئے گا وائیڈ بول کو کہ سیدھا آپ کا وائیڈ بول جو ہے ایکسیکٹ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا اور اس میں کوئی سوئی نہیں آیا پر دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے چلیں فالو کر کے تڑھا سا دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا وائیڈ بول کیسے رن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنا زبدست میرا stroke لگا اور وائیڈ بول میرا سیدھا چلا گیا ٹریننگ بول کی وجہ سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو گیا اب اگر جو میری دوسرا short ہوتا elbow میرا باہر ہوتا تو ball میرا again گھوم رہا تھا elbow اندر ہوتا again میرا گھوم رہا unintentional side right left کسی کی right آتی ہے کسی کی left آتی ہے اور سالہ سال آتی رہتی ہے سو بہت time لگتا ہے اس سیدھ کو سمجھنے کا لیکن اگر وہ آپ کو نہیں adjust کر لیں اپنی اور تھوڑا سا اپنے وزن کو ٹھیک کریں ادھر لائیے گا مجھے white DJ کا تو آپ اس میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کو کرنا تھوڑا سا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا فرنٹ سے بھی بتا دوں گا اور پھر آپ کو کیمرہ پیچھے سے بھی رکھ کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے basically کیا کر رہا ہے کہ آپ کی اگر elbow باہر ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو آپ اندر کی طرف ایسے لے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس ایڈیسمنٹ کے ساتھ ہی آپ کے elbow سیدھی ہونے شروع ہو جائے گی آپ کا short سیدھا لگنا شروع ہو جائے گا اسی طرح آپ کا دوسری طرف ٹھیکٹر ہے آپ نے تھوڑے سے اپنے elbow کو ریئرڈیسٹ کرنا automatically آپ کا short لگنا شروع ہو جائے گا آپ کی کوہنی جس کو بہت مجھے میسیجز آتے ہیں اور میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے سیدھنٹس کی صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے ہیں اور آپ ریلی لف دائم ریسپیکٹ دائم ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ آپ ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے یہ آگیا اب کیا ہوا کہ کیوں کا بھی بزبردست ریلیکس ہوگیا آپ کا short بھی ٹھیک ہو گیا اور آپ کا elbow بھی ٹھیک ہو گیا آپ لائنمن بھی ٹھیک ہوگی لوگ grip کے پیچھے پڑے رہتے لیکن actually culprate کئی دفعہ آپ کی elbow ہوتی ہے کہ وہ out ہے یا in ہے ایک سی بھی ہو سکتی ہے ایرر چھوٹا سا بھی snooker کا ایرر ہے وہ ہو سکتا دو انچ میں فرق نہ پڑے لیکن اسی short کو میں اگر distance زیادہ ہوگا تین foot چار foot کا distance ہوگا ایک ادھے foot سے نہ بھی فرق پڑے تو اگر ہلکی سی بھی سائیڈ لگے گی تو بال میرا possible 8 foot تک accuracy تو نہیں ایسے لگ سکتی دس تک تو نہیں لگ سکتی مزید کی بات تو کہ جنگر 90's میں میں ایسے ہی کھیلتا تھا اور بہت سال تک میں کھیلتا رہا اور میرے ایر ایر تو میری ایلو یہاں سے لانے سے یہاں تک لانے میں ایک سال تقریبا لگ گیا کیونکہ میرے پاس کوئی کوچ نہیں تھا اور مجھے پہلی دفعہ غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب میں نے سٹیف ڈیویس کو اور جیمی وائیڈ کو کھلتے وے دیکھا اس وقت وی سی آر کی گیسرز ہوتی تھی اس کے اندر سو آپ سوچیں کہ ہم نے کتنا تف ورک ٹائم گزارا ہے تو آپ نے سیز کو سمجھنا ہے کہ لیکی لی آپ کو پروفیشنل کوچ آپ کو کھڑا ہوگئی یہ باتیں بتا رہا ہے اور جس پور فری تو آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو سیکھیں پوچھیں جو آپ نے سیکھنا ہے میں آپ کو بلکل بتاؤ میک شور کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو ضرور کریں سبسکرائبرز کم ہیں لوگ شیئر نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں شیئر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ دوسرے دوست کو پتہ نہ لگ جائیں پچاس پچپن ہزار چھپن ہزار میرے فالورز ہیں سینتیس تیس تیس زار میرے فیس بک کے فالورز ہیں پھلائیں آر ورڈ اپنے ملک کو سپورٹ کریں پاکستانی کوچز کو سپورٹ کریں پاکستانی پلئرز کو سپورٹ کریں دوسروں کا انظار مت کریں کوئی نہیں آئے گا آپ نے خود ہی کرنا چلیں مجھ سے کانٹیک کرنا چاہیں وٹسپ نمبر موجود ہیں کوچ سرٹیفکیشن حاصل کریں آن لائن کوچنگ کورس جوائن کریں یا ون ٹو ون کوچنگ حاصل کریں نمبر موجود ہیں مجھے میسیج کریں اللہ حافظ